تو میاں صاحب کے سامنے میں نے بات رکھی میں نے کہا کہ میری کوئی لالچ نہیں ہے کوئی نجائز فرمایش میں نہیں کروں گا کہ آپ وہ میں تنگ کروں میرا صرف ایک ہی واضح موقف ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ موجودہ جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اور موجودہ پالیسی کو اتنا جو ہو چکا ہے بس یہ کافی ہے یہ ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی صاحب مکم پاکستان کے بھی بیٹھے تھے مینگل صاحب بھی بیٹھے تھے اور دوسرا پوزیشن کے لڈران بھی بیٹھے تھے تو میں نے اسے کہہ دیا اس نے کہا ہم نے اس پہ بات کی ہے اور یہ چیز آگے کیونکہ انہوں نے کہا ماجروں کا بھی یہی مسئلہ ہے بلوچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے ہم اس چیز کو ختم کریں گے اور میں نے ان سے بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کریں گے تو جناب سپیکر اب پیر مہنگائی بیروزگاری بدامنی کے علاوہ انہوں نے پیر بھی اپریشنوں کی اجازت دی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ لوگ انہیں اس پارلیمنٹ کے فلور پر کہا ہے کہ جب ان سے معایدہ کروائے جا رہے تھے افغانستان میں وفد بیج کے یہاں پہ پارلیمنٹ کو قوم کو اور خصوصا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی ایچ کو کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا تو جناب سپیکر ہم ایک ہی یہ موقع ہے ہمارا کہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کو گرفتار کیا جائے ان جرنیلوں کو سزا دی جائے وہ اداروں کے اندر ہے یا ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں یا عام وہ بیورکریٹس جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے فیسیلیٹ ہے یا ان کو جو علاقے میں واپس لے کے آئے ہیں جب تک جناب سپیکر ان جرنیلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے ان کو یہاں پہ لایا نہ جائے اور ان سے ان عمل کو کھٹا نہ جائے اور ان یہ گنگ پہ لانے والوں کو صاف نہ کیا جائے تب تک ہم کسی اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے جناب سپیکر میں اپنی بات توڑا ٹائم مجھے دینا ہوگا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد میں فلور پہ آیا ہوں تو جناب سپیکر اب پیر انہوں نے پرسو وانہ میں اپریشن کیا وانہ میں انہوں نے کیسے اپریشن کیا جہاں وہاں پہ جہاں پہ ان کو انٹیلیجنس بیزس پہ معلومات دی وہاں پہ جب یہ چلے گئے تو انہوں نے اتنا ٹیم دے دیا کہ وہاں پہ جو موجود اس گھر کے اندر لوگ تھے وہ بھا گئے اور دوسرے گھر میں گز گئے جب وہ دوسرے گھر میں چلے گئے تو انہوں نے اوپر سے شہلن کی ان دوسرے گھروں کے ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے گھر پر باد ہو گئے ان کے بندوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور جو دشتگرد تھے کچھ چلے گئے بھا گئے اور کچھ کو انہوں نے حلا کر دیا تو جناب سپیکر پیر اس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کو یہ کہا کہ آپ یہ علاقے خالی کرے ہم یہاں پہ آپریشن کرانا چاہتے ہیں جب علاقہ خالی ہوگا اور آپ کے وہاں پہ پالے ہوئے لوگ وہ آپ کے لئے وہاں پہ ٹھے رہیں گے وہاں پہ رہیں گے تو یہ خوف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہ لائے جا رہا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں موجودہ حکومت سے یہ اپیر کروں گا بلکہ درخواست کروں گا کہ اس عمل کو روکا جائے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اس کے ذمہ داران ہیں کیونکہ اب یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے یہ لوگ اب وزیرستان سے زیادہ پاکستان کے دوسرے سیٹل ایریوں میں زیادہ آ چکے ہیں اور خصوصاً یہ سیند کی پٹی تو ان سے بڑی پڑی ہے دریائے سیند کے کچھے کے علاقے ان سے بڑے پڑے ہیں تو جناب سپیکر ہم یہ کہتے ہیں آؤ جو ہمارا موقع بھی ہے کہ پہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کے خلاف کروائی کی جائے جو ریٹائر ہے یا حضر سروس ہے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو لائے گئے ہیں ان کو یہ علاقے حوالے کیے گئے ہیں اور ایک تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس خوف کو پہلایا جا رہا ہے جناب سپیکر ایک میٹس یہاں پہ میں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب آفغانستان میں ریجیم چینج ہو گئی وہاں پہ اشرافغانی کی حکومت چلی گئی اور طلبان آگئے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سی خوشیہ مٹائیہ غلامی کی زنزیر ہے یہ باتیں کی گئی جناب سپیکر وہاں نجیب ڈاکٹر نجیب شہید کے ساتھ اس ریاست کا مسئلہ رہاں پیروس کے بعد جو مجاہدین آگئے ان کے ساتھ اپس کی لڑائی ہو گئی اور شمالی اتحاد اور ایدھر پشتونوں کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں بھی یہ تھے پیر جب امارت اسلامی بن گئی مولا عمر جو اس کا سربراہ تھا پیر امریکہ نے جب افغانستان میں انٹری کی پھر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا جناب سپیکر اس کے بعد جب امریکہ انٹرل ہو گئی اشرب کرزائی کی حکومت آگئی کرزائی حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ رہا پیر اس کے بعد اشرب گنی کی حکومت آگئی اس کے بعد بھی یہی مسئلہ رہا اختلاف رہا اب جب امریکہ اسلامی کیونکہ پاکستان ہے تو اس کے لئے بہت بڑی محنت کی تھی عالمی فورم پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو بنانم کیا تھا اس حوالے سے تو یہ جب آگئے تو اب یہ کونسا ایشو ہے کہ اب ان کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے اور عبد امنی کو پیلایا جا رہا ہے تو جناب سپیکر ہمیں اپنی پالیشن کے اوپر سوچنا ہوگا ہم اس میں واضح واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے اگر یہ اپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے ہم مضہمت کریں گے اور میں اسی 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 پالیمنٹ کے فرور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے پھر اتنی یہ دم ہے طاقت ہے تو پھر وہ آجائے اپریشن کرے جناب سپیکر خواجہ محمد عاصف صاحب جی علی وزیر مکمل کر لیں کنکلوڈ کر دیں جناب سپیکر ہم اس کبھی یہ خواجہ عاصف بھی بیٹھا ہوئے ہیں ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے جب تک ان جرنیروں کو لگام نہ دیں ان کو پکڑے نہیں اور ان سے تفتیش نہ کریں اور ان کو قوم کے سامنے نہ لائے جائے اور ان پر مقدمات قائم کیا جائے دوسری بات ہمارے کوہارٹ کے ساتھ ہی جعوید خٹک ایڈوگیٹ کے گاڑی کو پرسو جلایا گیا اور اس بیچارے کو دمکیا بھی مل رہی ہے کوئی رزا خان وہاں پہ انٹیلیجنس ادارے کا کوئی ملازم ہے وہ اسے دمکیا دے رہے کہ آپ پی ٹی ایم کو چھوڑ دیں دوسرے سیاسی پارٹیوں میں آ جائے ہم آپ کو ٹیکٹ دیں گے فیسیلیٹ کریں گے اور اسمبلی تک پہنچائیں گے یہ عمل ستاپ ہونا چاہیے اس طرح کے دباؤ یہ ہتکنڈے نہیں استعمال ہونے چاہیے اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک دوسرے جو ریفیوجز ہے جب افغانستان ریولوشن جب ریشیا انٹروئی تھی اس ریولوشن کے بعد جب یہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے اب ان کے گروں کو مسمار کیا جا رہے خدا رہا لوگوں کو تکلیف نہ دیا جائے اب اس کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے جعوید خٹکے ڈوکیٹ کو اور ان کے گاڑی کو بھی جلایا گیا آگے ان کی بات بھی سنی نہیں جا رہی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے ساتھی سیکیورٹی کانسل کی جو انہوں نے منظوری دی ہے اس کو بھی سٹاپ کیا جائے اور پہلے اپنے گند کو صاف کیا جائے جو ہمارے داروں کے اندر یا باہر موجود ہے سب سے پہلے ایس گند کو صاف کرنا چاہیے تینک میرے